بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن منچورین with egg fried rice تو سب سے پہلے ہم چکن منچورین کو تیار کر لیتے ہیں چکن منچورین بنانے کے لیے میں نے لے لیا چکن چکن میں نے ایک پول لیا اس کو میں نے اس طرح کیوبز کٹنگ میں چکن کو کٹ کر لیا اس کے ساتھ اب ہم نے میں نے لیا نمک ساتھ میں نے لیا میدہ اس کے ساتھ ہم نے لیا چکن پاورڈر ساتھ میں نے لیا ہے black paper اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک ادد انڈا اور ساتھ میں نے لیا ہے corn floor تو چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں سب corn floor جو ہے تم نے two table spoon لیا corn floor شامل کرتے ہیں اس میں میدہ نمک اور چکن پاورڈر اور black paper یہ شامل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایک انڈا شامل کریں گے یہ شامل کر کے ان تمام اجزاء کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور چائنٹو سپون بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم آئل شامل کریں گے اور اس کو جو ہے نا ہم شیلو فرائے جو ہے چکن کو وہ کر لیں گے ہم نے چکن کو اچھے سے مکس کرنا ہے اب چاہیں تو اس کو دس پندر مک کے لیے مرینیشن کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں تمام مجزہ جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم چکن کو فرائے کر لیتے ہیں ایک ہم نے پین لیں گے فلیم ہم آن کر لیتے ہیں ساتھ میں ہم اس میں آئل شامل کریں گے آئل ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ جس میں جو ہے نا اچھے سے یہ فرائے ہو جائے چکن میں آئل کو گرم ہونے دیتے ہیں جیسے یہ گرم ہوگا پھر ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے آئل جب اچھے سے گرم ہو چک ہے اب ہم اس میں چکن کو شامل کر دیتے ہیں موسیقا 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 جیسے موسیقا ہم چکن کو ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے گولڈن براؤن ہے جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم چکن کو نکال لیں گے کی بنشزی ہے ہم نے اس کیلئے مالی على کچز راحت بتایا ہم نے اس کو بہت ڈال سے دیراقت دیں گے اور ہم نے اس کیلئے کیا چکن کے پارے ہو چکے ہیں ابھی اس کے نبالیے سے دیکھیں وہی ایرہ سے ایسے کلر آر دیکھیں چکن کے پارے ہو چکے ہیں چکن جو اتماح پارے ہو چکی ہے دیکھیں کیتے زبردست اس کا کلر آرہ ہے اب ہم باقی اس کی سوس ہے وہ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم پہلے ایک پہن لیں گے اس میں ہم آئل شامل کریں گے ساتھ ہی ہم لسن کا پیسٹ جا وہ اس میں شامل کریں گے ایک پین لے لیا تھا اس میں میں نے آئل شامل کی اور ساتھ میں میں نے اس میں کرش لسن یہ شامل کر دیا فلیم کو ہم اپن کرتے ہیں اور اس کو ہم الکا سا گولڈن براؤن جو ہے وہ کر لیتے ہیں لسن کو پھر ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس جا وہ شامل کریں گے لسن جو ہے دیکھیں گولڈن براؤن کا ہو چکیا پانی ہم اس میں شامل کریں گے پانی شامل کرتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سی اس کو پکائیں گے پھر ہم اس میں کیچپ کیچپ میں نے ایک کپ لیتی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ہم اس میں مسالے شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں نمک یہ میں شامل کروں گے ساتھ میں تھوڑی سی بلیک پیپر یہ شامل کر دیں گے اس کے ساتھ میں سکن پیوٹ یہ شامل کروں گے سکن پیوٹ یہ شامل کریں گے یہ شامل کریں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ تھوڑا سا ستکا یہ شامل کر دیں گے اب ہم اس میں پوریسی چیلی بھی وہ بھی شامل کریں گے ان تمام کو شامل کر کے تھوڑا سا مکس کریں گے پھر ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ شامل کر کے اس میں جو ہم نے چکن تیار کی تھی وہ شامل کر دیں گے اب ہم اس میں کون فلور یہ شامل کریں گے کون فلور میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا لیکوٹ بنا لیں گے اور جتنی ہم نے ٹھکنس رکھنی ہے پھر ہم وہ اتنی اس ساتھ سے ہم اس میں جتنا آپ نے گاڑا جو ہے اس کی سوٹ پھولانی آپ اسے ساتھ سے اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست سا جو ہوں دیار ہو چکا تھوڑا سام اس کو پکائیں گے ٹکن من پھولین گیا وہ تیار ہے اگر آپ چاہیں تو اب اس میں شملا اور پیاس شامل کر سکتے ہیں میں نے نہیں شامل کی پھر تیل جب وہ میں شامل کروں گے وہ میں اہم سے شامل کروں گے یہ دیکھیں میں نے تیار ہو چکے ہم نے سوڑا لے گا اور پھر سامل لے گا اب ہم ایک فرائیڈ رائسے وہ تیار کر لیتے ہیں اب ہم نے ایک کڑائی لے لیا اس میں ہم oil شامل کریں گے تھوڑا سا oil شامل کریں گے اور ہم اس میں انڈے جو ہے ہم چار عدد لیں گے ان کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے پھر ہم اس کڑائی میں شامل کر دیں گے انڈے میں ہم صرف نمک اور black paper شامل کریں گے ہم نے اس میں نمک اور black paper یہ شامل کریں گے اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے چار عدد میں نے انڈے لیا ہے اور میں نے اس میں کوئی فوڈ کلر کوئی بھی چیز میں نے ایڈ نہیں کیا آپ کے اپنی مرضی اگر آپ اس میں فوڈ کلر شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنی مرضی فلیم کو ہم آن کر لیتے ہیں فائل جب گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں انڈے شامل کریں گے ڈسون سے بیشتania سر پھر بھی چیز میں نے اپنی مرضی دارے میں انڈوں کو د dakیان کریں گے چاہیں گرنگ کیidents کے بارے بارے پی سéchانے اگر آپ موٹے پیچھ رکھنے چاہتے ہیں تو آپ کے ذریعے مرضی ہے اسے پین میں ہم نے تھوڑا سا اور آئل ہم اس میں شامل کریں گے اور اس میں ہم لسن یہ شامل کریں گے اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا تھا اس کو ہم گولڈن فرائے کر لیتے ہیں جب یہ گولڈن فرائے ہو جائے گا پھر ہم اس میں بہت سی چیزیں شامل کریں گے لسن جو ہے وہ گولڈن براؤں کا ہو چکا ہے اب ہم اس میں گارجس ایک اپ میں نے لیتی یہ شامل کر دیتے ہیں اس میں نے چیزیں شامل کریں گے اس میں نے چیزیں شامل کریں گے اس میں نے چیزیں شامل کر دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں باتی کی مصالے شامل کر دیں نمس ہم شامل کریں گے بلیک پیپر ساتھ میں بہتی ساتھ میں بہتی ہیں چیزیں چیزیں اس کے ساتھ میں کسیزیں کاریوں پیلی سو پارک میں ہم سامل کریں گے اور ہم اس میں کوئی بھی مخاند ہے وہ سامل نہیں کرنے چابروں کو پہنے گوائل پار لیا mí берہ می crimes ہمیں گے کیوں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے چاں م ling Internation بلاد ہم لائیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے چاول کو میں نے پھلی بھائل کر لیا یہ ہم اس میں شامل کر دیتا ہے یہ شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے جس کر لیں گے تاکہ تمام فبزیاں جو ہوں وہ اچھے سے جس ہو دیں شامل کر لیں گے زب دست سے ہمارے ایسف رائی بھائی سے ہوا قیام ہو چکے ہیں زب دست چاول بھی کچھا زب دست آیا چاول بھی شاہی خلے خلے سے بنے ہیں تمام چاول کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا دیکھیں کتنا زبردست تھا ان کا کلر آیا اس میں میں نے کوئی کلر فوڈ کلر وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کیا انڈوں میں بھی نہیں شامل کیا تو چاول بھی میرے فولی دن تھے میں نے ان کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اس کو ہمیں دم لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تو چلے آئیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں ایک ٹرے لے لیے میں نے اب ہم اس میں ایک سائیڈ پہ اس طرح سے رائس نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست سے تیار ہوئے ہیں بہت ہی جلدی سے یہ بن جانے میں دی ریسپی ہے بہت ہی زیادہ ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اس طرح سے ہم اب ہم ساتھ میں اس طرح سے بھی آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں میں آپ کو دوسرے ٹھیکے سے بھی سرونگ کرنا بتاتے ہوں جس طرح آپ کی مرضی ہو آپ اس کو سرب کریں یہ اس اپ ٹو یور چائز ایک میں نے آپ کو اس طرح سرونگ ٹری میں دکھائی ہے اب میں ایک پلیٹ میں دکھا رہی ہے اس طرح میں نے بول میں چاول شامل کیے تھے اس کو میں نے اس طرح سے اٹھا کر کے نکال لیے ہیں چاول اور ہم اس کی سائڈوں پر اس طرح سے جو ہم نے چکن منچورین تیار کیے وہ ہم اس طرح سے سائڈوں میں شامل کریں گے جس طرح آپ کو صحیح لگے آپ اس طرح سے یہ دیکھیں زبردست ہے ایک فرائیڈ رائس منچورین جو وہ تیار ہو چکے ہیں کتنے زبردست سے تیار ہوئے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہے الحمدللہ ایک فرائیڈ رائس و چکن منچورین جو وہ تیار ہو چکے دیکھیں کتنے زبردست سے تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ